معین و هو خیر ناصر و معین والحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد و آلہ الطاہرین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس اہلالبیت و طحرہم تطہیرہ والعنت اللہ علی عدائہم اجمعین من لیلنا هذا الى قیام يوم الدین اما بعد فغد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابه المبین و هو اصدق القائلین و قوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب عليكم الصیام كما کتب على الذین من قبلكم لعلكم تتقون سلوات محمد و محمد محمد و محمد و محمد و محمد رمضان اور بیداری کے عنوان سے ہمارے اور آپ کے درمیانی ماہ رمضان کے پہلے عشرے کی چھٹی گفتگو اللہ تعالی اپنی پاک و پاکیتہ کتاب قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے یا ایہا الذین آمنوا اے ایمان والوں کتب عليكم الصیام تم پر روزوں کو واجب کر دیا گیا ہے کما کتب على الذین من قبلكم جس طرح تم سے پہلے والوں پر واجب کیا گیا تھا ایزان محترم میں نے ارز کیا پھر سے بات کو تقرار کرتا ہوں تقوی ایک مکمل دستور زندگی ہے یعنی اگر کسی کے پاس یہ دستور ہے تو پھر اس کی زندگی کامیاب ہے اس کی آخرت تزمین ہے یعنی آخرت میں بہترین عجر اور بہترین ثواب اس کے لئے یقینی ہے اس لئے کہ اِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازَا بے شک کامیابی متقین کے لئے ہے حَدَائِكَ وَعَانَابَا بہترین جہیں وہ باغات ان کے لئے ہیں وہاں پر جو ہے مثلاً ایک مثال دیتا ہے کہ ایک انگور کے باغ جو ہیں ان کے لئے ہیں وَكَأَسَنْدِحَاقَا وَكَوَاعِبَا اَتْرَابَا کئی آیتیں ہیں سورِ واقعہ میں آپ حضرت چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں چھلکتے ہوئے جام وہاں پر ان کے لئے ہیں لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوَمْ وَلَا كِذَّابَا یہ متقین جب جنت میں چلے جائیں گے تو پھر وہاں پر انہیں نہ کوئی جھوٹ کی آواز سنائی دے گی اور نہ ہی کوئی بےہودہ آواز سنائی دے گی نہ جھوٹ کی آواز اور نہ بےہودہ آواز یا اسی طرح سے دوسرے جگہ پر جو ہے وہ آیت ہے وَعُزْلِفَتِ الْجَنَّتُ لِلْمُتَّقِينَ اور جنت کو سجا دیا گیا ہے متقین کے لئے تقوی والوں کے لئے یعنی ان لوگوں کے لئے جنہوں نے اپنے دستور زندگی کو تقوی بنا لیا ہے آج تک ہم نے تقوی کے مفہوم کو بہت چھوٹا سمجھا ایزانِ محترم کل میں نے بات کو جہاں پر ختم کیا تھا وہی سے آغاز کرتا ہوں تقوی ہمیشہ بصیرت کے ساتھ ہے میرے عزیزو یہ کچھ الفاظ ہیں جن کو آپ ذہن نشین کر لیں یعنی ضرورت ہے ذہن نشین کرنے کی تقوی یعنی حفاظت اپنے نفس کی حفاظت اپنی حفاظت کس چیز سے حفاظت برائیوں سے حفاظت گناہوں سے حفاظت شیطان کی چالوں میں پھسنے سے حفاظت یہ تقوی ہے یعنی ایک مکمل نظام حفاظت ایمنی سسٹم یعنی تقوی تقوی بغیر بصیرت کے حاصل نہیں ہو سکتا یعنی تقوی اور بصیرت جو ہیں وہ ہمیشہ ساتھ میں ہیں ممکن ہے ایک وقت انسان کہے کہ نہیں جناب فلا انسان اللہ سے تو بہت ڈرتا ہے لیکن اس کی عقل جہے وہ اتنی سالم اور وہ اتنا ہوشیار نہیں نظر آتا ہے اس کا مائنڈ اتنا تیز نہیں ہے جو بصیرت سے ہم سمجھتے ہیں اگر یہ اللہ سے ڈرتا ہے تو پھر ضروری نہیں کہ ایک ہی لفظ نہیں ہے ہمارے پاس تقوی صرف اس کے علاوہ جہے وہ خوف بھی ہے خشیت بھی ہے یعنی اس کے پاس خشیت ہے خشیت یعنی ڈر اس کے پاس خوف ہے خوف یعنی ڈر ممکن ہے اس کے پاس خضو ہو خضو یعنی اپنے آپ کو کم سمجھنا ممکن ہے اس کے پاس توازو ہو توازو یعنی جھکنا ان کے ساری سے پیش آنا لیکن تقوی اسی وقت ہوگا جب بصیرت ہوگی اس لئے کہ تقوی کسی ایک گوشے کا نام نہیں ہے تقوی مکمل زندگی یہ دستور زندگی کا نام ہے تقوی اسی وقت ہوگا جب بصیرت ہو ممکن ایک وقت کہیں کہ جناب فلا انسان کے پاس عقل تو بڑی تیز ہے بہت اشیار نظر آتا ہے بڑا زیرک چالاک ہے بہت ذہین ہے لیکن خوف خدا اس کے پاس نظر نہیں آتا ہے لہٰذا لگتا ہے کہ اس کے پاس بصیرت ہے لیکن تقوی نہیں ہے اس پہلو سے ایزان مہتنم اگر دیکھیں سب سے پہلی وقت تمہیں نے ارز کیا کہ بصیرت کے بعد جذبہ ایسار ہونا ضروری ہے وگرنہ اس بصیرت کو کوئی فائدہ نہیں ہے یعنی بصیرت سے میں یہ سمجھ جاتا ہوں بصیرت کے ذریعے سے کہ مجھے یہ کام کرنا ہے بصیرت کے ذریعے سے مجھے سمجھ میں آجاتا ہے کہ آج مجھے یہ کام کرنا ہے لیکن میرے اندر جذبہ ایسار نہیں ہے لہذا میں اس کام کو انجام نہیں دیتا ہوں اس کام کو انجام نہیں دیتا ہوں ممکن ہے بصیرت ہو لیکن جذبہ ایسار نہیں ہے لہذا تقوی نہیں ہے تقوی میں جذبہ ایسار بھی ہونا چاہیے اور بصیرت بھی ہونی چاہیے بلکہ اگر بصیرت ہے سمجھ ہے مولای گائنات نے اس کو عقل سے تعبیر ہی نہیں کیا اس کو عقل نہیں کہا ہے مولای گائنات فرماتے ہیں چنانچہ جو ہے وہ مولای گائنات سے پوچھا گیا یا علی یہ بتائیے کہ عقل کیا ہے عقل کسے کہتے ہیں امام نے فرمایا الْعَقْلُ مَكْتُسِبَ بِهِ الْجَنَانِ عقل وہ چیز ہے جس کے ذریعے سے جنت حاصل کر لی جائے عقل وہ چیز ہے مولای گائنات فرماتے ہیں عقل وہ چیز ہے جس کے ذریعے سے اللہ کی عبادت کی جائے بلکہ وہاں پہ لفظ رحمہ نے استعمال کیا ہے پرادینی ہوئی اللہ عقل جس کے ذریعے سے جنت حاصل کر لی جائے اور اللہ کی عبادت کی جائے تو پوچھنے والا نے پوچھا کہ مولا ماویہ تو ہمیں بہت چالاک اور ہوشیار دیکھتا تھا پھر ماویہ کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے اس کے پاس عقل نہیں دیکھ گیا فرماتے ہیں کانت الشیطانہ یہ عقل نہیں تھی یہ شیطانت تھی یہ شیطانی چال تھی اس کے پاس جو تھی لہذا میرے عزیزو اگر جذبہ عیسار بصیرت کے ساتھ اکھٹا نہ ہو تو تقویہ نہیں ہے بلکہ یا تو یہ ایک منحرف عقل ہے جو عقل سلیم کے مقابل میں ہے عقل سلیم یعنی سالم عقل یعنی محفوظ عقل یعنی مذہبی عقل لیکن اس کے مقابل میں ایک انحرافی عقل ہوتی ہے یا تو یہ شیطانت ہے اگر جذبہ عیسار نہیں ہے یا پھر یہ ایک انحرافی عقل ہے لہذا میرے عزیزو یہ چند الفاظ واضح رہے ہیں آپ لوگ کے ساتھ تقویہ بصیرت کے ساتھ ہے بصیرت کے ساتھ جذبے عیسار بھی ہونا چاہیے تب جا کر جائے وہ تقویہ مکمل ہوتا ہے وگر نہ جائے تقویہ مکمل نہیں ہے صرف بصیرت ہونے سے بصیرت سے پہلے معارفت ہے معارفت جو میں نے کل آپ کی خدمت محرز کیا ہے معارفت سے پہلے علم ہے علم یعنی پہچاننا علم اور درک جو ہے وہ تقریباً آسفاس کی منزلیں ہیں علم اور درک آسفاس کی منزلیں ہیں علم کے لئے عام طور پر ہمیں پڑھنا ضروری ہوتا ہے سننا ضروری ہوتا ہے لیکن درک جو ہے وہ محسوس کو بھی کہتے ہیں احساس کرنے کو بھی درک کہا جاتا ہے درک علم کے لئے بھی آتا ہے اور احساس کرنے کے لئے بھی لہذا پہلی منزل کیا ہے جاننا اس کے بعد کی منزل ہے معارفت کلم معرفت کے سلسلے میں گفتو گر رادا معرفت یعنی اچھے طریقے سے جاننا یعنی پہچاننا یعنی مزاج کو سمجھنا یعنی فکر کو سمجھنا مزاج کو سمجھنا کی چاہتے کیا ہیں معصومین کی معرفت یعنی معصومین کے مزاج کو سمجھنا وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں وہ کیا چاہتے ہیں اگر وہ نہ بھی بولیں خاموش رہیں تو ان کے مزاج کو سمجھ جائیں یہ معارفت ہے میرے عزیزوں معارفت اس کو کہتے ہیں میں نے کل مثال آپ کی خدمت میں عرض کی قیدی بندہ ہوا ہے پیغمبر نے فرمایا کہ اس کی زبان گاڑ دو کچھ لوگوں نے تلوار کھیج لی کہا کہ نہیں تم نے مولا کائنات کو ایک کام دیا لہذا معارفت نہیں تھی ان کے پاس رسول کے مزاج کو نہیں سمجھتے تھے رسول کے مزاج کو نہیں سمجھتے تھے ایک مثال میں اور آپ کے خدمت میں عرض کروں ایک روز جو ہے وہ ایک صاحب تھے مثال سے پہلے عرض کروں اور وہ جو ہے تھوڑا صاحب حکمت بھی تھے جاننے والے تھے انہوں نے دو شادیاں کر لی دو شادیاں کرنے کے بعد جو ہے وہ تھوڑا سا دونوں کے درمیان جو لڑائی جھگڑا رہتا تھا بیویوں کے درمیان اس سے تھوڑا پریشان تھے ایک دن جو ہے وہ دو نیکلیس گلے کے ہر جو ہے بازار سے خرید کر لائے اور دونوں کو ایک ایک نیکلیس دے کے ایک سے کہا کہ دیکھو یہ تمہارے لئے لائے ہوں دوسری کو نہیں بتانا دوسری کو دیتے ہوئے کہا کہ دیکھو یہ تمہارے لئے لائے ہوں اس کو نہیں بتانا جھوٹ نہیں بولا ہے انہوں نے کہ یہ تمہارے لئے لائے ہوں اس کو نہیں بتانا خب دونوں کو دے دیا اس کے بعد جہے وہ دونوں کو نہیں معلوم ہے کہ ایک دوسرے کے لیے ہار آیا ہے دونوں کو بس یہ پتائے کہ میرے لیے جہے وہ گلے کا ہار آیا ہے ایک دن جہے وہ کسی نے پوچھا کہ آپ اپنی کون سی بیوی کو زیادہ چاہتے ہیں دونوں بیویاں جہے ہجرے میں کوئی بات کرنے آئے گیا کہا کہ آپ اپنی کون سی بیوی کو زیادہ چاہتے ہیں تو کہنے لگے کہ جس کے لیے کچھ دن پہلے میں گلے کا ہار لے کر آیا تھا لہذا جائے وہ دونوں خوش ہو گئے کہ مجھے زیادہ چاہتے ہیں موضوع سے بات صرف ملتی جلتی ہے موضوع میں داخل نہیں ہے ایک روز پیغمبر سے ایسا ہی سوال کر لیا گیا ایک زوجہ نے سوال کیا جو کہ ایک خلیفہ کی بیٹی ہے سوال کرتی ہیں یا رسول اللہ آپ سب سے زیادہ کس کو چاہتے ہیں سب سے زیادہ کس کو چاہتے ہیں پیغمبر سے اب ازدان مہترم یہ ٹھیک ہے سوال جو ہے اپنی جگہ پر ایموشنل ہے لیکن وہ پیغمبر ہیں ہماری طرح جواب نہیں دیں گے پیغمبر نے کہا کہ جس کا ہاتھ سب سے زیادہ لمبا ہے میں اس کو سب سے زیادہ چاہتا ہوں توجہ فرمائے جس کا ہاتھ سب سے زیادہ لمبا ہے لہذا تاریخ ہی وضاتی ہے کہ پیغمبر کی دو بیویوں نے ایک لکڑی لی اور لکڑی لینے کے بعد ہاتھوں کو ناپنا شروع کر دیا دونوں کی دونوں جو ہیں وہ خلیفت ہیں پہلے اور دوسرے خلیفہ کی بیٹیاں ہیں ہاتھ کو ناپنا شروع کر دیا اتفاق سے زینب کے ہاتھ سب سے زیادہ لمبے تھے پیغمبر کی بیوی جناب خدیجہ نہیں ہے جناب خدیجہ اس وقت نہیں ہے میرے عزیزوں یہ میرے عزیزوں نجانے میں اس کو کیا کہوں یہ پیغمبر اور مولا کائنات کی نظر میں جناب خدیجہ اور بیوی فاطمہ کا احترام ہے کہ جب تک یہ دونوں موجود رہیں نہ پیغمبر نے کوئی شادی کی نہ مولا کائنات نے کوئی شادی کی ورنہ اس کے بعد جو ہے ایک شادی پر اکتفا نہیں کیا اصلا یعنی اسلام کی فکر نہیں تھی اس طرح کی کہ ایک شادی پر جو ہے وہ اکتفا کیا جائے مجھے تفصیلی بات نہیں کرنی یہاں پہ میں موز سے یہاں کو اس بات کو ختم کر کے لیکن جناب خدیجہ نہیں ہے جناب خدیجہ نہیں ہے ورنہ سب مقایسہ مقابلہ نہیں کیا جا سکتا ہے کمپیر نہیں کیا جا سکتا ہے اگر جناب خدیجہ موجود ہو سوال کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ بتائیے کہ کون جو ہے آپ کو زیادہ پیاری ہیں پیغمبر نے کہا جس کا ہاتھ لمبا ہو ہاتھ ناپے جانے لگے تو جناب زینب کا ہاتھ جو ہے وہ زیادہ لمبا نکلا دونوں کے دونوں سر جھکائے ہوئے کہا حضور ہاتھ تو زیادہ لمبا زینب کا ہے پیغمبر نے فرمایا کہ تم میری بات کو نہیں سمجھے ہو کہا کیا آپ کی بات کو نہیں سمجھے یعنی کیا کہا ہاتھ لمبے سے مراد میری یہ نہیں ہے کہ تم ہاتھ کو جا کر ناپو کہا پھر آپ کی مراد کیا ہے اتنے میں جہے وہ زینب آگئی ہیں جناب زینب زوج رسول آنے کے بعد کہتی ہیں پیغمبر کی مراد ہاتھ لمبا ہونے سے یہ ہے کہ تم میں سے جو زیادہ سخاوت کرتا ہے وہ زیادہ پسند ہے جو زیادہ سخاوت کرتا ہے پیغمبر نے فرمایا اتفاق کی بات یہ ہے کہ زیادہ سخاوت بھی وہی کرتی ہے جس کا ہاتھ حقیقت میں لمبا ہے یعنی زینب کا ہاتھ دونوں طرح سے لمبا ہے ایک صلاحات پڑے محمد والے محمد پر اے زینب مہتنم آپ اندازہ لگائیں یعنی معارفت کو سمجھیں میرے عزیزو مزاج کو سمجھیں معارفت یعنی مزاج کو سمجھنا میں کسی اور کی بات نہیں کر رہا ہوں یہاں پر جو دو خاتون پیغمبر کی بیویاں جو پیغمبر کی ایک چھوٹی سی بات کو نہیں سمجھ بائی کہ پیغمبر کس لمبائی کی بات کر رہے ہیں کیسا ہاتھ ہے ان کو ساتھ رہتے ہوئے نہ جانے کتنا وقت ہو گیا آئے پیغمبر کے ساتھ میں وہاں پر بھی جو پیغمبر کی یہ کہنے پر کہ اس کی زبان کارلو وہاں پر بھی جو تلوار کھیشنے والے ہیں وہ ان دونوں کے باپ ہیں اتفاقن وہ ان کے باپ ہیں یعنی نہ انہوں نے سمجھا نہ انہوں نے سمجھا پیغمبر کے ساتھ ہے لیکن مزاج کو نہیں جانتے ہیں ایسانِ محترم مزاج اور معارفت تدور کی بات علم بھی نہیں ہے پیغمبر کی ذات کا علم بھی نہیں ہے پیغمبر کی ذات کا وگر نہ جس انسان کو کم سے کم علم ہو پیغمبر کے پیغمبر ہونے پر یقین ہو جائے وہ یہ نہیں کہے گا کہ جیسا شک مجھے آج ہوا ویسا پہلے کبھی نہیں ہوا تھا یعنی شک پہلے بھی تھا لیکن آج جو شک ہوا ہے وہ کچھ زیادہ ہو گیا ہے لہذا ایسانِ محترم معارفت یہ ہے یعنی مزاج کو پہچاننا اور ایسانِ محترم میں نے کل بھی عرض کیا ضروری نہیں میرے حسزو بیس بائیس سال جائے پیغمبر کی صحبت میں گزارے جائیں مزاج کو سمجھنے کے لیے نہیں ہے دل کو ہموار کرنا ہے دل کو تیار کرنا ہے روح کو پاکیزہ کرنا ہے یہ جو دل کا برطن ہے اسے تیار کرنا ہے کہ معارفت اس میں اتر جائے علم اس میں اتر جائے ایک طرف جو ہے بائیس سال بیٹھنے برابر میں بیٹھنے والا انسان آخر میں پیغمبر فرماتے ہیں دفع ہو جاؤں آپ اٹھا کر پڑیں کومو اندی یعنی دفع ہو جاؤں اٹھ جاؤں میرے پاس سے چلے جاؤں لیکن ایک انسان جو ہے جس نے پیغمبر کو دیکھا بھی نہیں ایک بار ماہ سے اجازت لے کر پیغمبر سے ملنے کے لیے آتا ہے پیغمبر سے ملنے کے لیے آئے ہیں مالک آئے بیٹا دو پہر سے زیادہ دو پہر یعنی یہ دو پہر نہیں دو پہر یعنی دن میں جو آٹھ پہر ہوتے ہیں اس میں سے دو پہر یعنی تقریباً چھ سوا چھ گھنٹے کہ بیٹا دو پہر سے زیادہ مدینے میں نہیں رکنا صرف دو پہر رکنا جس وقت بھی مدینے پہنچ جاؤ اس کے بعد دو پہر یعنی چھ گھنٹے رکنا جناب ہے ویسے کرنی گئے کہا پیغمبر سے ملنا ہے کہا پیغمبر تو مدینے سے باہر گئے ہوئے تھے بس واپس آنے والے ہیں کہا ٹھیک ہے انتظار کرتا ہوں اگر آگئے تو ٹھیک ہے ورنہ پھر چلا جاؤں گا عویس انتظار کرتے تھے پیغمبر تشریف نہیں لائے دو پہر پورے ہوئے پیغمبر جناب عویس سے ہیں وہ مدینے سے نکلنے لگے اصحاب نے روکا عویس قرنے سے آئے ہو زیارت کرنے کے لیے تھک گئے ہو کم سے کم ملاقات کر کے جاؤ مل کے جاؤ کہا تمہارا روز روز آنا ہوگا کہا کہ نہیں میں اپنی ماں سے وعدہ کر کے آئے ہوں میری ماں نے کہا تھا کہ صرف دو پہر وہاں پر رکنا دو پہر ہو گئے ہیں لہذا میں واپس جا رہا ہوں کہا عجیب انسان ہو بغیر زیارت کے جا رہے ہو بغیر ملے جا رہے ہو انسان ترستہ ہے پیغمبر کی زیارت کے لیے اور تم جو ہے وہ آنے کے بعد چھوڑ کر جا رہے ہو زیارت کو عجیب انسان مہترم عویس چلے گئے پیغمبر آئے جیسے ہی مدینہ میں داخل ہونے لگے عجیب انسان مہترم میں روایت کے الفاظ آپ کے سامنے ارز کروں گا فیلحال جملہ ارز کر دوں پیغمبر نے فرمایا مجھے قرن کی خوشبو آ رہی ہے مجھے قرن کی خوشبو آ رہی ہے کہا مدینہ میں اندر چل کے دیکھتے ہیں کیا ماجرہ ہے آنے کے بعد کہتے ہیں کہ میں قرن کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں کہا حضور ایک دیوانہ آیا تھا آپ سے ملنے کے لئے لیکن اتنا بھی صبر نہیں کر سکا کہ آپ واپس آ جائیں اور جہے مل کر چلے جائیں آپ سے مل کر جائیں پیغمبر فرماتے ہیں کہ ہمارا حقیقی مسلمان مومن ہمارا حقیقی چاہنے والا وہی ہے کہا حضور وہ آپ سے بغیر ملے چلا گیا کہا تم کو نہیں معلوم ہے وہ اپنی ماں سے وعدہ کر کے آیا تھا وہ اپنی ماں سے وعدہ کر کے آیا تھا اس کی ماں نے اس کو اجازت ہی دو پہر کی دی تھی کہا حضور پھر کیا کہا کہ ٹھیک ہے نمبر ایک یہ کہ وہ آیا تو اپنی زیارت کا مکمل ثواب لے کر گیا اس کے بعد مولا کائنات کو پکار کر فرماتے ہیں یا علی جب نہروان کیلئے جاؤ گے تو ایک دریہ کے کنارے نہر کے کنارے عویس سے ملاقات ہوگی میرا سلام کہہ دینا عزان محترم یہ معارفت ہے یہ معارفت کے ساتھ یعنی ایک انسان جس نے بالکل نہ دیکھا اسے اتنی معارفت ہے وہ جانتا ہے کہ پیغمبر کیا چاہتے ہیں یعنی پیغمبر بھی یہی چاہتے ہیں کہ یہ چلا جائے پیغمبر بھی یہی چاہتے ہیں یہ مزاج کو سمجھتا ہے مزاج کو درک کرتا ہے لیکن جو بائیس سال بیٹھنے والے تھے وہ مزاج کو نہیں سمجھ سکے وہ مزاج کو درک نہیں کر سکے لہذا میں کتنی میلیسوں میں آتا ہوں یہ میعار نہیں ہے البتہ میلیسوں میں تقریبا جب موقع ملے تو آنا چاہیے ایسا نہیں کہ میلیس میں جانے سے جائے وہ معارفت حاصل نہیں ہوگی نہیں ہے ایسا نہیں ہے ماحول فراہم کریں نجانے کب حاصل ہو جائے لیکن اس کے لئے کوشش کرنا ہوگی تلاش کرنا ہوگی میرے زیزوں معارفت کے لئے ہمیں تلاش کرنا ہے کوشش کرنا ہے مزاج کو سمجھنا ہے عزان محترم پیغمبر کے زمانے میں ہر طرح کے زمانے گزریں میرے زیزوں یعنی خود معصومین کی مختصر سی زندگی کے زمانے میں زمانے نے بڑے اونچ اور نیچ دیکھے ہیں نشیب و فراز دیکھے ہیں پیغمبر کے زمانے میں ایسا زمانہ بھی ہے جب مسلمانوں کے پاس کھانے کے لئے کچھ نہیں ہے جب مسلمانوں کے پاس کھانے کے لئے کچھ نہیں ہے پیغمبر کے زمانے میں وہی زمانہ بھی ہے کہ مسلمان خمس نکالتے ہیں کوئی خمس لینے والا نہیں ہے ہے زکاة لینے والا نہیں ہے سب کے پاس ہے لیکن زمانے بدلتے رہے پیغمبر کے زمانے میں پیغمبر کے جو ابتدائی زمانہ ہے اگر آپ گناہ دیکھیں تو اروج پر ہیں یہاں تک کہ جو ہے پیغمبر جو ہے وہ جب جنگ پر جاتے ہیں تو خود پیغمبر کی چادر چورا لی جاتی ہے پیغمبر کی چادر چورا لی جاتی ہے پیغمبر نے اس کو جو ہے کہا کہ یہ انسان جہاں جہاں نمی جائے گا جس نے چادر چورائی ہے یہ ایک سسٹم تھا یہ ایک نظام تھا ان کی دلیلیں جو ہے وہ تاریخ کی گہرائیوں میں جا کر سمجھ میں آتی ہیں کہ پیغمبر صرف ایک چادر کی بنا پر جو ہے اس کو جہانم کی بشارت دے رہے ہیں کہ جہانم میں جائے گا یا ایک انسان جو ہے خیمے پر نیزہ آ کر مالتا ہے تو پیغمبر کہتے ہیں مل لحاظ الکلب کون ہے جو اس کتے کے مقابلے میں جائے پیغمبر جیسا بااخلاق انسان جو ہے ایک نیزہ مارنے والے کو مثلا جو ہے اس لفظ سے بگار رہا ہے ان کے لئے میرے ازیز ضرورت ہے تاریخ کی گہرائی میں جانے کی میں فیلحال یہ ارز کرنا چا رہا ہوں کہ پیغمبر کی چادر چورا لی گئی لیکن ایزہ مہترم پیغمبر ہی کے زمانے میں وہ زمانہ بھی آتا ہے کہ لوگ چوری کے لفظ کو بھول جاتے ہیں مسلمان چوری کس لفظ کو کہتے ہیں مسلمان جو بھول جاتے ہیں لہذا ایزہ مہترم اس زمانے میں معرفت حاصل کرنا ایک الگ میار تھا اس زمانے میں معرفت حاصل کرنا اس کا ایک الگ میار ہے اس زمانے میں توجہ فرمائے میرے ازیزو توجہ فرمائے اس زمانے میں اس زمانے میں بصیرت کا میار کچھ اور تھا معرفت کا میار کچھ اور تھا علم کا میار کچھ اور تھا آج کے زمانے میں علم کا میار کچھ اور ہے بصیرت کا میار کچھ اور ہے معرفت کا میار کچھ اور ہے اس زمانے میں جو پیغمبر اور اماموں کے اصحاب ہوا کرتے تھے ان کو جو امام اور پیغمبر سے والہانہ محبت ہوتی تھی اسے درک نہیں کیا جا سکتا واقعاً درک نہیں کیا جا سکتا اس لیے کہ وہ جان کو ہتیلیوں پر رکھتے تھے وہ جان کو ہتیلیوں پر رکھتے تھے لیکن اس زمانے کی بصیرت میں اور راج کی بصیرت میں بڑا فرق ہے اس زمانے کی معرفت اور راج کی معرفت میں بڑا فرق ہے اس زمانے کے علم اور آج کے علم میں بڑا فرق ہے اس زمانے میں اتنے علم کی ضرورت نہیں تھی جتنی آج ہے اس زمانے میں اتنی معرفت کی ضرورت نہیں تھی جتنی آج ہے اس زمانے میں اتنی بصیرت کی ضرورت نہیں تھی جتنی آج ہے اتنی یعنی کیا یعنی بصیرت کی ضرورت تھی لیکن اس کا میعار کچھ اور تھا آج کا میعار کچھ اور ہے چونکہ وہاں امام سامنے تھے وہاں پہ معصوم سامنے تھے اکثریت معاسمین کے تائرے میں تھی یا اکثریت معاسمین کے اطراف میں تھی معاسمین اپنے نائب مہین کیا کرتے تھے نمبر ایک پہلی بات تو یہ اگر کوئی بات کہیں سے بھی اٹھتی تھی تو بہت دیل تک لوگوں میں پہنچتی تھی بہت دیل تک لوگوں میں پہنچتی تھی دوسری ہے کہ اگر وہ بات پہنچتی تھی تو معاسمین کی طرف سے یا ان کے معزز اصحاب کی طرف سے جوابات آ جاتے تھے اور بہت ساری باتیں جو ہیں وہ ختم ہو جاتی تھی یعنی اتنا جو کچھ پھیلا ہے یہ ان سب کے باوجود ہے بہت ساری باتیں ختم ہو جائے کرتی تھی لیکن ایزان محترم آج کے زمانے میں اگر ایک غلط فکر جو ہے کہیں سے نکل جائے بس نکلنے کی دیر ہے اس کو پھیلنے میں دیر نہیں لگتی ہے پھیلنے میں دیر نہیں ہے لہٰذا آج کے زمانے میں زیادہ معرفت کی ضرورت ہے آج کے زمانے میں زیادہ پسیرت کی ضرورت ہے اس زمانے میں جو اصحاب تھے مالک اشتر جو تھے مثال کے دور پر سلمان و بوزر ایزان محترم انہیں ان علوم کی ضرورت نہیں تھی جن علوم کی ضرورت آج مشتہد کو ہے جو علوم آج مشتہد کے پاس ہیں بزرگ علامہ کے پاس ہیں وہ ان کے پاس نہیں تھے نہیں تھے یعنی کیوں نہیں تھے عیب تھا ان کے لئے نہیں ان کے لئے عیب نہیں تھا اصلا انہیں ضرورت نہیں تھی انہیں اس علم کی ضرورت نہیں تھی مثلا جناب سلمان کو جو ہے وہ علم رجال کی ضرورت نہیں تھی علم رجال یعنی کیا یعنی حدیث میں جو حدیث مجھے مل رہی ہے اس کو مجھ تک پیغمبر سے کن کن لوگوں نے نقل کیا ہے مجھے ان کے بارے میں جاننا کی یہ سب کی سب سچے ہیں غلط ہیں صحیح ہیں مجھے ضرورت ہے جناب سلمان کو اس کی ضرورت نہیں تھی پیغمبر ان کے سامنے تھے علم درائیہ یعنی حدیث کے متن کو سمجھنا کہ یہ متن صحیح ہے نہیں یہ الفاظ صحیح ہے نہیں معصومین ایسے الفاظ بولتے تھے یا نہیں معصومین ایسے الفاظ بولتے تھے یا نہیں معصومین کے کلام کی روش ہے یا نہیں اس علم کی ضرورت جو ہے علم درائیہ آج ضرورت ہے اس زمانے میں ضرورت نہیں تھی ایسے ہی بہت سارے علم اس زمانے میں ضرورت نہیں تھی لیکن آج کے زمانے میں ضرورت ہے لہذا ایزان محترم عقائد کو سنبھالنے کی ضرورت دین کی حفاظت کی ضرورت جتنی اس زمانے میں تھی اس سے زیادہ آج کے زمانے میں ہے اس سے زیادہ آج کے زمانے میں ہے چنانچہ روایت ہمارے ہم موجود ہیں آخری زمانے میں دین کو سمالنا جہاد کرنے سے زیادہ سخت ہوگا ہاتھ میں آگ لینے سے زیادہ سخت ہوگا اس طرح کی مثالیں موجود ہیں میرے حزیزوں لہذا ایدان محترم آج کے زمانے میں جس زمانے میں ہم رہ رہے ہیں میں نے شاید یہ حدیث آپ کی خدمت میں عرض کی ہو روایت ہے کہ اگر آخری زمانے میں کوئی اپنے دین کی حفاظت کے ساتھ دنیا سے چلا جائے گا تو فرشتے اس پر رشک کیا کریں گے تو اتنے برے زمانے میں اپنے دین کو صحیح و سالم لے کر کیسے آ گیا فرشتے تعجب کیا کریں گے اس پر لہذا ایزان مہترم آج کے زمانے میں دین کو سمحلنا بہت سخت ہے آج کے زمانے میں دین کو سمحلنا بہت ضروری ہے ایزان مہترم ہم جو ہے وہ مجلسوں پر اکتفا کرتے ہیں عام طور پر مجلسوں پر اکتفا کرتے ہیں اس کے مجلسوں کے علاوہ جو ہے عام طور پر ہمارے یہاں سوائے جو ہے وہ ایک محدود سسٹم کے بعض جگہوں پر اس کے علاوہ کوئی ہمارے یہاں پر سسٹم نہیں ہے تعلیم کا کوئی پڑھائی کا سسٹم نہیں ہے اور ایزان مہترم دوسری بات میں آپ کی خدمت میں ارز کروں البتہ ظاہران ممکن ہے یہاں پر اس طرح کا ماحول نہ ہو بعض جگہ پر میں نے دیکھا ایسا ماحول نہیں ہے سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہم اکتفا کرتے ہیں مجلسوں پر جو بھی کچھیں مجلسیں ہیں علم یہاں سے حاصل کرنا ہے معرفت یہاں سے لینا ہے بصیرت یہاں سے لینا ہے تبرک یہاں سے لینا ہے کھانا یہاں سے لینا ہے جو بھی کچھیں وہ یہی سے ہے ایک بات دوسری بات اپنے ہندوستان پاکستان اور بعض ممالک میں بہت ساری جگہوں پر ماحول یہ بن گیا ہے پرانے علماء کی روش کے بالکل خلاف ان کی سیرت کے بالکل خلاف ان کی سیرت یہ تھی جب وہ ممبروں پر آتے تھے تو کتاب لے کر آیا کرتے تھے کتاب پڑھا کرتے تھے ایک کتاب کی کئی کئی جلدے ہوتی ہیں حدیثوں کو بیان کیا کرتے تھے واقعات کو بیان کیا کرتے تھے تفسیر کو بیان کیا کرتے تھے آج جو ہے اگر کوئی ممبر پر کتاب لے کر آ جائے تو پھر اس کو کلا شمار کیا جاتا ہے مجلس حسابی نہیں کیا جاتا ہے جبکہ ازان مہترم آپ کا نقصان ہے ہمارا نقصان ہے ہمارا جو میں کہہ رہا ہوں ایک عالم دین یا طالب علم ہونے کی حیثت نہیں بلکہ میں بھی آپ کے درمیان سے ایک ہوں اس حیثت سے ہمارا نقصان ہے اس لیے کہ یہ جو علم کا خزانہ ہے کونٹلوں ٹنوں کتابیں ہیں یہ انسان حفظ نہیں کر سکتا ہے تمام حادث کو حفظ کرنا جائے بڑا سخت ہے ہر انسان کی بس کی بات نہیں ہے لہٰذا جب علمہ کتابیں لے کر آیا کرتے تھے تو روزانہ جو ہے وہ نئی باتیں ہوا کرتی تھی نئی باتیں یعنی کیا یعنی جتنی عادی سے وہ پڑھی جاتی تھی جتنے واقعات ہیں وہ پڑھ کے سنائے جایا کرتے تھے لیکن اب جو ہے ممبروں پر کتاب لے کر آنا جب سے عیب شمار ہونے لگا ہے لہذا ہم کو جو باتیں یاد ہیں جو پڑھنے کے بعد ذہن میں رہ جاتی ہے جو باتیں رٹی ہوئی ہیں یا جو آنے سے پہلے دیکھ لیتے ہیں بس وہی ہم بیان کرتے ہیں جس کی وجہ یہ ہے کہ تقرار بہت زیادہ ہوتی ہے ریپیٹ بہت زیادہ ہوتا ہے غور فرمانے ازان مہترم لہذا ایک تو یہ مسئیبت یہ ہے میرے عزیزو الوطہ مسئیبت سے مراد یعنی افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم نے صرف مجلسوں پر اکتفا کیا صرف مجلس کو کافی نہیں سمجھنا ہے میرے عزیزو مجلس کو کافی نہیں سمجھنا ہے میں آپ کے خدمت میں ارز کروں ہم جو راستہ ہمارے پاس تھا علم حاصل کرنے کا اس سے بہت دور ہو گئے اس سے بہت دور ہو گئے ہم جو ہیں وہ انگلیس علام سیکھتے ہیں گجراتی ہم کو یہاں پہ پہلے آتی ہے جو حضرات گجراتی یہاں کے ہیں وہ حضرات گجراتی جانتے ہیں جو ممبئی مہاراست کے ہیں وہ مراتی جانتے ہیں لیکن ازان مہترم اسلام کی ایسی زبان جو ہم سے بھی نزدیک ہے اسلام سے بھی نزدیک ہے کچھ زبانیں ایسی ہیں مثلا اسلام کی اصل زبان عربی ہے لیکن عربی زبان ہم سے بہت دور ہے بہت دور یعنی پڑھنے سمجھنے کے اعتبار سے بولنے کے اعتبار سے معنی کو سمجھنے کے اعتبار سے بہت دور ہے وگرنا جیسے اردو کو پڑھنا ہے ویسے قرآن پڑھنا ہے دونوں تقریباً ایک ہی بات ہیں لیکن ہم لوگ اس کو بھی الگ لگ سمجھتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ اردو کو پڑھنا یعنی الگ اردو قرآن پڑھنا یعنی الگ ایک چیزہ ہی زیادہ محترم یہ عربی اسلامی زبان پہلی اسلامی زبان اصل اسلامی زبان لیکن ہم سے بہت دور ہیں ہم اس سے بہت دور ہیں اگر اس کو سیکھنے لگیں تو پوری زندگی شاید گزر جائے جسے اعتبار سے ہم لوگ جو ایک کلاس مثال کے دور پہ برنامہ بناتے ہیں البتہ اس وقت جائے فارسی زبان میں زیادہ کتائے موجود ہیں فارسی بھی ہم سے بہت دور ہے جبکہ سخت نہیں ہے آسان ہے ہم فارسی کو سیکھنے کی بھی بعض اوقات جوان کوشش کرتے ہیں لیکن عربی اور فارسی کو سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں جو کہ ہم سے دور ہیں لیکن اردو کو سیکھنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں جو کہ ہم سے بہت قریب ہے ابھی میں آپ کے سامنے کون سی زبان بولا ہوں اردو آپ لوگ سمجھ رہے ہیں سمجھ رہے ہیں ابھی آپ مجھ سے گفتگو کریں گے گجراتی میں آکے بولیں گے نہیں جناب کو گجراتی نہیں آتی ہے اس لئے آپ کو بھی اردو میں بولنا ہوگا یعنی آپ اردو بولنا بھی جانتے ہیں اور اردو سمجھنا بھی جانتے ہیں صرف کیا رہ گیا ہے اردو کو پڑھنا اور اگر لکھنے کی وعد آیا ہے تو لکھنا اگر لکھنے کی ضرورت ہو یعنی دو چیزیں باقی رہ گئی ہیں جبکہ کسی بھی زبان کو سیکھنے کے لیے پڑھنا اور لکھنا سیکھنا جو ہے وہ تقریبا صرف پچیس سے تیس پرسینڈ ہوتا ہے پچیس سے تیس پرسینڈ سیکھنا باقی جو سیکھنا ہے وہ سب سے زیادہ سمجھنا اور اس کے بعد بولنا اس لئے کہ سمجھنے کے لیے کم سے کم مختصر سے مختصر سمجھنے کے لیے آٹھ ہزار مانا جو ہے ذہن میں محفوظ ہونے چاہیے کسی بھی زبان کو بولنے کے لیے قائدے ہونے چاہیے قانون ہونے چاہیے یہ الفاظ ہمارے ذہن میں ہونے چاہیے لیکن ایزان محترم ہم جو ہے جو زبان ہمارے بہت نزدیک تھی جس کے ذریعے سے علم حاصل کر سکتے تھے ہم اس سے بہت دور ہو گئے دور ہو گئے کیوں اس لئے کہ ہمیں گجراتی میں قرآن ملا ہمیں رومن میں قرآن ملا لیکن میرے عزیز ام یہاں پر پڑھے لکھے حضرات موجود ہیں جو کلاس میں آتے ہیں ممکن ہے وہ بھی تھوہ بھو سمجھ گئے ہوں ایزان محترم یقین جان لے گجراتی اور رومن میں جو ہے وہ قرآن کو صحیح نہیں پڑھا جا سکتا ہے یہاں پر میرے برادران موجود ہیں جو جانتے ہیں میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کے سامنے پیش کر دوں مثال کے طور پر سورة توحید جو ہم پڑھتے ہیں قُل ہو اللہ ہو احد قُل اگر اس کو ہم گجراتی میں پڑھتے ہیں یا رومن میں پڑھتے ہیں عربی عربی میں دو لفظ ایسے ہیں عربی میں دو لفظ ایسے ہیں قاف اور قاف لیکن عربی میں گجراتی میں صرف ایک ہے قاف لہذا ہم پڑھیں گے قُل ہو اللہ ہو احد معنی میں بڑا فرق ہو جائے گا قُل ہو اللہ ہو احد یعنی میرے حبیب کہہ دو کہ اللہ اکیلا ہے اور قُل ہو اللہ ہو احد بالکل معمولی سا فرق ہے ممکن ہے آپ فیلال میرے بولے ہیں محسوس بھی نہ کر سکے یعنی میرے رسول کھا جاؤ کہ اللہ اکیلا ہے یہ ایک مثال ہے سورہ توحید میں دوسری مثال بھی ہے سورہ کوسر میں کئی مثالیں ہیں الحمد میں کئی مثالیں ہیں جہاں گجراتی اور رومن میں پڑھنے کی وجہ سے معنی تبدیل ہو جاتے ہیں معنی تبدیل ہو جاتے ہیں لیکن ہم نے کوشش نہیں کی ایزان محترم دین کی حفاظت کرنا دینی بیداری یہ دینی بیداری کہاں سے آئے گی کہیں سے نازل ہو جائے گی نہیں نازل نہیں ہوگی ٹھیک ہے آپ کہتے ہیں کہ جنال ہم علمی دین جو ہے وہ گجراتی زبان میں حاصل کر لیں گے ٹھیک ہے گجراتی زبان میں حاصل کر لیجئے لیکن سب سے پہلی بات تو گجراتی اور انگلی زبان میں ابھی بھی اتنی کتابیں موجود نہیں ہیں جتنی کتابیں اردو زبان میں موجود ہیں ممکن ہے آپ کو پچاس سے ساٹھ ہزار کتابیں اردو زبان میں تیار مل جائیں پچاس سے ساٹھ ہزار کتابیں جو صرف مذہبے تشیعیوں کی ہیں شیعت کی ہیں اہل سنت کی بات نہیں کر رہا ہوں گجراتی میں جو ہے اگر ڈھون لے لگیں مجھے نہیں معلوم شاید پانچ سو تک تعداد پہت جائے گی پانچ سو ہزار وہ بھی جو ہے سب کے پاس فرہام نہیں ہے اتنی زیادہ چاپ نہیں ہوتی ہے ابھی آپ جو ہے ممبئی میں آرڈر کیجئے وہ جو ہے پانچ سوزار کتابیں آپ کے لئے معلوم ہے کہ ہم قرآن بغیر اردو اور عربی سے نزدیک ہوئے نہیں پڑھ سکتے ہیں نہیں پڑھ سکتے ہیں لہذا ایزان مہترم ہماری ذمہ داری ہم سیکھیں وگرنہ یقین جانے تلفز نہیں صحیح کر سکتے ہیں نہیں صحیح کر سکتے ہیں میرے عزیزوں نہیں صحیح کر سکتے ہیں ایزان مہترم ہم کو سیکھنا ہے اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے ہمارے پاس وجہ کیا ہے کیوں نہیں سکتے ہیں ہم سوچتے ہیں کہ بہت سخت زبان ہے ایسا نہیں ہے اتفاقاً بہت آسان زبان ہے انگلیش سے بھی آسان ہے انگلیش ہم کو اس لئے آسان لگتی ہے چونکہ ماحول بن گیا ہے ہم جو ہے انگلیش بولتے ہیں ماحول بن گیا ہے اس لئے آسان لگتی ہے لیکن ایزان مہترم اگر ہم اس کا ماحول بنائیں یا اس کی طرف تھوڑی سی توجہ کریں تو یہ بھی آسان لگنے لے گی لہذا ایزان مہترم چونکہ ہمیں اپنے دین کی حفاظت کرنی ہے وہ کتابیں جن کا عربی اور فارسی زبان سے ہلتوں میں ترجمہ ہوا ہے وہ سب کی سب گجراتی میں فراہم نہیں ہے وہ سب کی سب رومن میں فراہم نہیں ہے لیکن مشکل یہ ہے یہ جو گجراتی میں چار سو پانچ سو کتابیں اگر موجود ہیں ہم نے کبھی ان میں سے ہی کوئی کتاب پڑھنے کی زیمت نہیں کیے تو پھر ہم ہلتوں سیکھنے کی زیمت کیوں کریں گے یہ جو رومن میں موجود ہیں چند کتابیں جب ان میں سے ہم نے کسی کو پڑھنے کی زیمت نہیں کیے تو ہم اردو کو پڑھنے کی زیمت کیوں کریں گے اے زین محترم میلسوں میں آپ کو اشارات ملتے ہیں میلسوں میں آپ کو مختصر تاریخ ملتی ہے میلسوں میں آپ کو مختصر تفسیر ملتی ہے لیکن میلسوں میں مکمل تعلیمات نہیں مل سکتی ہے پھر اے زین محترم مثلا میں یہاں پہ ایک اشرا پڑھنے کے لئے آیا ہوں دس دن مجھے یہاں پہ اشرا پڑھنا ہے دس دن کے بعد یہاں پہ دوسرے مولانا آنے والے ہیں بہت ممکن ہے وہ بھی ستر یارزی اسی پرسنٹ وہی بیان کرے جو میں نے بیان کیا ہے ان کو کیا معلوم ہے میں آپ کیا پڑھ کے گیا ہوں البتہ یہ بھی ممکن ہے سو کا سو پرسنٹ الگ پڑھ جائیں ممکن ہے لیکن تین اشرا ہوں گے تین اشرا ممکن ہے کہ ساٹھ پرسنٹ باتیں جو ہیں وہی کی وہی ریپیٹ ہو جائیں وہی نصیحتیں وہی پند وہی تاریخ وہی تفسیر کیوں اس لئے کہ مجھے نہیں معلوم ہے کہ وہ کیا پڑھنے والے ہیں وہ آ کر کیا پڑھیں گے مجھے نہیں معلوم ہے میں کیا پڑھ کے گیا ہوں یہ آپ ان کو صرف موضوع بتا سکتے ہیں ٹاپک بتا سکتے ہیں کہ جناب نے کیا پڑھاتا سب نہیں بتا سکتے ہیں کیوں اس لئے کہ ایک تو ٹائم نہیں ہے سب بتانے کا دوسرے عزا خانے کے باہر جانے کے بعد ہمیں معلوم بھی نہیں رہتا ہے کی پڑھا کیا تھا بس ہم تو صرف اتنا معلوم ہے کہ مجلس اچھی ہوئی تھی یا اچھی رہی تھی مجلس چلی تھی یا نہیں چلی تھی البتہ سب کے ذہن میں ایسی بات نہیں ہے الحمدللہ یہاں پہ جو ہے ماشاءاللہ میرے نوجوان بزرگ بھائے سبھی سمجھدار ہیں لیکن عزان محترم دین کی حفاظت کرنے کے لئے صرف مجلسوں اور ممبروں پر اکتفانہ کریں صرف ممبر کافی نہیں ہے عزان محترم اس سے پہلے ہزار میدان ہوا کرتے تھے علم کے لئے پرانا زمانہ جب علماء درس دیا کرتے تھے پرانے زمانے میں اگر آپ ایران کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں ایران کی تاریخ کو اگر آپ اٹھا کر دیکھیں تو پرانے زمانے میں اب سے کچھ زمانہ پہلے البتہ وہاں پر آج بھی مختصر سیٹیفیکٹ لینا پڑتا ہے اور کچھ سوالات کی جاتے ہیں اگر کوئی پرچون کی دکان بھی کھولنے والا ہے تو لیکن پرانے زمانے میں پرانے زمانے میں جو پرچون کی دکان کھولنا چاہتا ہے وہ بھی لما اور اصول یعنی جو کتابیں مولوی شروع کرنے کے بعد تقریباً آٹھ سال بعد پڑھائی جاتی ہیں وہ پڑھنے کے بعد پرچون کی دکان کھولا کرتا تھا معلوم ہی کیوں تاکہ اس کو احکام معلوم ہو خرید و فروت کے احکام اس کو معلوم ہونے چاہیے تب ہی جو ہے اس کو اجازت ملتی تھی دکان کھولنے کی اے زمانے محترم ہم نے کبھی نہیں سوچا کہ ہمیں بزنس کے احکام معلوم ہونے چاہیے ہم سوچتے ہیں کہ بزنس ہمارا اپنا معاملہ ہے یہ ہمارا اپنا کام ہے اس کا دین سے کیا مطلب ہے اگر اس کا دین سے مطلب نہیں ہے تو پھر غدیر کا کیا مطلب ہے آج میں نے تمہارے دین کو کامل کر دیا ہے کامل ہونے کا مطلب کیا ہے میرے سیزو کامل ہونے کا مطلب کیا ہے صرف میں زبان سے کہتا رہوں ہم جو ہے تنقید کرتے ہیں اہل سنت پر کہتے ہیں کہ اہل سنت نے جہے وہ ولایت کے معنی کو صحیح سے نہیں سمجھا ہے ان کے ابھی جہے تمام کتابوں میں سوائے صحیح بخاری کے سب کتابوں میں صحیح مسلم سنن ابن ماجہ ابن دعود جتنی بھی کتابیں ہیں سب میں لکھا ہوا ہے پیغمبر نے غدیر کے دن یہ فرمایا تمام کتابوں میں لکھا ہوا ہے لیکن وہ کہتے ہیں کہ مولا کے معنی یہاں پر دوست کے ہیں کہتے ہیں کہ مولا کے معنی دوست کے ہیں یعنی جس کا میں دوست ہوں اس کے علی بھی دوست ہیں ہم کہتے ہیں کہ نہیں یہ برادران اہل سنت جو ہے ہمارے سنی بھائی جو ہیں غلط کہتے ہیں ہم ان پر تنقید کرتے ہیں تنقید کیا کرتے ہیں کہتے ہیں کہ نہیں مولا کے معنی دوست کے نہیں ہے بلکہ مولا کے معنی سرپرست کے ہے لیکن ایزان محترم ہم صرف تنقید کرتے ہیں زبان سے ہم کہتے ہیں مولا یعنی سرپرست لیکن عامل میں ہم بھی وہی مانتے ہیں مولا یعنی دوست مولا یعنی جس سے محبت کی جائے وگر نہ آپ جو ہے مولا کے معنی میں دقیق سے جا کر دکت سے جا کر غور کریں مولا عربی لحظہ اگر اس کا عربی میں معنی دیکھیں ڈکشنیری میں مولا یعنی اولا بتصرف اولا بتصرف اس کا ترجمہ آپ کے سامنے کر دوں یعنی وہ شخص مولا اس شخص کو کہتے ہیں جسے میری زندگی پر میرے مال پر میری اولاد پر مجھ سے زیادہ حق حاصل ہو توجہ فرمائے میرے عزیزو مولا یعنی یہ جسے میری زندگی پر مجھ سے زیادہ حق حاصل ہو میری جان پر مجھ سے زیادہ حق حاصل ہو میرے مال پر مجھ سے زیادہ حق حاصل ہو میری اولاد پر مجھ سے زیادہ حق حاصل ہو یعنی کیا مثال کے طور پر یہ چادر یہ ریدہ میرے پاس ہے یہ ریدہ میرے پاس ہے میں چاہتا ہوں کہ یہ ریدہ مثال کے طور پر مولانا الطاف صاحب کو دے دوں مثلا جناب الطاف صاحب کو یہ ریدہ میں دے دوں البتہ انہیں صرفت نہیں ہے فیلحال فیلحال ان کو کوئی خواہش مثال دے رہا ہوں سانوہ درام ایک میں چاہتا ہوں کہ یہ ریدہ میں ان کو دے دوں لیکن میرے سامنے مولا موجود ہے یہ مولا کا حکم موجود ہے جیسے ہی میں یہ ریدہ ان کو دینا چاہتا ہوں مولا کا حکم آتا ہے کہ نہیں یہ ریدہ ان کو نہ دو کسی اور کو دے دو ان کو نہ دو مثلا یہ جو ساتھی بھائی کو دے دو ایزان محترم میرا دل جا رہا ہے کہ الطاف کو دوں لیکن مولا کا حکم آگیا ہے کہ نہیں الطاف کو نہیں یہ صادق صاحب کو دے دو یہاں پر مولا کے مانا کی دلالت کے اعتبار سے میرا ذمہ داری اور فریضہ یہ ہے کہ میں اپنی خواہش کو دبا کر یہ ردہ صادق کو دے دوں کیوں؟ اس لیے کہ مولا یعنی میرے ارادے پر اس کا ارادہ زیادہ آگے ہے میری جان پر اس کا زیادہ مجھ سے زیادہ حق ہے میری اولاد پر اس کا مجھ سے زیادہ حق ہے لیکن ایزان محترم ہم نے اس کو صرف الفاظ میں کہا ہے ہم نے اس کو صرف الفاظ میں کہا ہے معنی میں حقیقت میں عملی زندگی میں ہم نے اس کو نہیں ڈھالا ہے یعنی کبھی ہم سوچ کر دیکھیں کبھی ہم سوچ کر دیکھیں یعنی حتیٰ بعض اوقات ایسا بھی ہو جاتا ہے مولا کہہ رہا ہے کہ ازان ہو رہی ہے چل نماز پڑھنے کے لیے لیکن ہمارا دل یہ کہتا ہے کہ چونکہ میچ اللہ ہے لہٰذا آواز کو کم کر دیتے ہیں غور فرمانے ہیں ہمارا دل یہ چاہتا ہے کہ میچ اللہ ہے میچ کا زمانہ ہے لہٰذا جہے پہلے جب ٹی وی چلتا ہوتا تھا عام طور پر جہے ماہ رمضان اور محرم میں بلکل بند کر دیا جاتا تھا ٹی ویوں کو اس کے بعد جہے پھر ہمارے پاس بہانہ آ گیا البتہ بہانہ اچھا تھا لیکن مسیوز کیا اس کے بعد ہمارے پاس بہانہ آ گیا نہیں اس پہ تو قرآن کی پروگرام آتے ہیں مذہبی پروگرام آتے ہیں مجلی سے آتی ہیں لہٰذا رمضان میں جو ٹی وی چلنا بند ہوتا تھا وہ چلنے لگا محرم میں جو ٹی وی چلنا بند ہوتا تھا وہ چلنے لگا کس انوان سے مذہبی پروگرام آ رہے ہیں اس کے بعد جب وہ بیچ میں ایڈ آنے لگا جیسے ایڈ آیا تو ہم نے چینل کو بدل دیا ابھی تو ایڈ آ رہا ہے وہاں پہ دیکھا ادھر سیریل آ رہا ہے جیسے سیریل چلا تو خواتین نے کہا کہ اب چینل نہیں بدلئے گا اب چینل نہیں بدلئے گا یہ میرا جو پسندیدہ چینل ہے یہ میرا پسندیدہ سیریل ناٹک ہے اب ایزان محترم جب یہ چلنے لگا کسی بزرگ نے کا منع کیا کہا کہ نہیں یہ فلم نہیں ہے یہ تو ناٹک ہے غور فرمانے یعنی شیطان نے کس طرح سے کام کیا ہے یہ فلم نہیں ہے یہ تو ناٹک ہے دیکھ سکتے ہیں ایزان محترم اس طریقے سے جو ہے وہ ہم کو یہاں تک کھیچ کر لے آئے کہ آج اگر میچ آ رہا ہو اور خدا نہ خواستہ شب قدر پڑ جائے تو بہت سے جوان ایسے ہیں جو شب قدر میچ میں گزارتے ہیں پہلے جہے جیسے ہی ایزان ہوتی تھی ٹی وی کو بند کر دیا جاتا تھا ٹی وی کو بند کر دیا جاتا تھا اگر رمضان اور محرم کے علاوہ بھی چلا ہے ایزان محترم مولا سرپرستی یعنی یہ مولا کی خواہش کیا یہ دیکھیں ٹی وی کو بند کر دیا جاتا تھا فوراں اس زمانے میں ریموٹ نہیں تھا لیکن اٹھ کر ہاتھ سے بند کر دیتے تھے آج ہمارے پاس ریموٹ ہے تو کیا کرتے ہیں آواز بند کر دیتے ہیں آواز بند کر دیتے ہیں اور ایزان محترم آواز بند کر دیتے کرتے ہیں جب ہم تھک گئے تو زمانہ یہ آ گیا اب جب ازان ہوتی ہے تو کبھی کبھی کسی کی زبان سے یہ جنلہ بھی سننے کے لئے مل جاتا ہے کہ ازان کو بھی ابھی ہونا تھا ایزان محترم یہ شیطان ہے گھیر کے لائے ہم کو آہستہ آہستہ یہ شیطان ہے مولا یہ چاہتا ہے کہ بند کر کے مسجد میں آ جائیں اللہ اکبر ازان کی آواز بل لبے کہیں لیکن ایزان محترم ہم کچھ اور چاہ رہے ہیں ہم مولا کی مرضی کے خلاف چاہ رہے ہیں یعنی ہم نے مولا کو صرف دوست مانا ہے وہ نہیں مانا ہے جو پیغمبر نے فرمایا تھا جو پیغمبر نے فرمایا تھا میں نجف میں گیا ہوا تھا وہاں پہ جو ہے کالیمی دین سے ملاقات ہوئی کاروان کے کافی لوگ بھی ساتھ میں تھے تو انہوں نے جو ہے وہ گفتوکو کرنا شروع کی بھی ایک جوان نے کہا کہ جناب نصیحت کر دیجئے کچھ کہا کہ بیٹا کان میں پوچھا یہ بتاؤ البتہ ایک اور بھی بات تھی جو میں فیلحال عرض نہیں کرنا چاہتا ان کے سلسلے میں انہوں نے جو ہے وہ داڑی کے مسئلے میں بھی ان کو ٹوکا کہا بیٹا یہ بتاؤ روزانہ نماز سو پڑھتے ہو کی نہیں کہا کہ حضور اکثر پڑھتا ہوں لیکن کبھی کبھی چھوڑ دیتا ہوں کسی مجبوری کی بنا پر کہا نہیں غفلت میں چھوڑ جاتی ہے کہا یہ بتاؤ جمعیرات کو زیارتِ آشورہ پڑھتے ہو ہی نہیں زیارتِ وارثہ پڑھتے ہو ہی نہیں کہا ہاں وہ تو پڑھتا ہوں کہا اس میں یہ کہتے ہیں نہیں کاش میں بھی آپ کے ساتھ ہوتا تو شہید ہو کر کامیاب ہو جاتا کہا ہاں یہ بھی کہتا ہوں کہا کہ اچھا ہوا تم نہیں تھے البتہ ان کی مراجعہ صرف وہاں پر ایک شخص نہیں تھا جس نے سوال کیا کہا کہ یہ کہا کرو بعض اوقات کہ اچھا ہوا ہم نہیں تھے کہا کیوں حضور یہ کیسی بات کر رہے ہیں کہا کہ ہم ہر ہفتے اپنی زبان سے یہ کہتے ہیں کاش کہ میں بھی کربلا کے میدان میں آپ کے ساتھ ہوتا تو آپ پر اپنی جان کو قربان کر دیتا جب میں اپنی نیند کو ان پر قربان نہیں کر سکتا ہوں تو جان کو کیسے قربان کر سکتا ہوں ایک صلاحات پڑھیں محمد علم محمد پر لہذا ایدان محترم یہ جو میں نے عرض کیا جذبہ عیسار بصیرت کے بعد یہ ضروری ہے اگر نہیں ہے تو نہیں کر سکتے ہیں اگر نہیں ہے تو نہیں کر سکتے ہیں میرے عزیز لہذا ایدان محترم ہم نے بھی مولا کو دوست کے معنی میں سمجھا ہم نے مولا کو سرپرست کے معنی مولا کو سرپرست کے معنی سمجھنے کا مطلب یہ ہے مولا کو مولا سمجھنے کا مطلب میرے عزیزو یہ ہے جب بھی کوئی کام کرنے لگیں اگر فکر بھی کر رہے ہیں سوچ بھی رہے ہیں تو یہ کام کرتے کرتے یا کرنے سے پہلے یہ سوچیں کہ میں جو سوچ رہا ہوں اس سوچ سے میرا مولا راضی ہے نہیں یہ جو قدم اٹھا رہا ہوں اس قدم سے میرا مولا راضی ہے نہیں ہے اگر میرا مولا میرے سامنے ہوتا تو مجھے یہ قدم اٹھانے کی اجازت دیتا ہے یا نہیں مولا کو مولا ماننے کا مطلب یہ ہے وگرنا ہم نے بھی مولا کو دوست مانا ہے ہم نے بھی مولا کو دوست مانا ہے حقیقت میں ہم نے مولا کے مانا کو درک نہیں کیا ہے مولا کے مانا کو نہیں سمجھائے مولا کی مزاج کو نہیں سمجھائے مولا کی مزاج کو نہیں سمجھائے یعنی معارفت نہیں ہے جب معارفت نہیں ہے تو پسیرت سے دور ہیں جب بصیرت سے دور ہے تو تقویٰ نہیں ہے جب تقویٰ نہیں ہے تو دستور زندگی سے دور ہیں جب دستور زندگی سے دور ہیں تو ضروری ہے کہ اپنے دین کی حفاظت کے لیے پہلے دین کو سیکھیں دین کو سمجھیں میرے عزیزوں مجلسوں کے علاوہ مجلسوں کے علاوہ ہمارا اپنا سسٹم ہونا چاہیے مطالعے کے لیے ہم اخبار بھی تو پڑھتے ہیں میں نے منع نہیں کیا اخبار آپ اخبار پڑھئے بھی خبریں بھی دیکھئے ضروری ہے ضرور دیکھئے اتفاقا ہندوستان کے باہر کی شیعہ ممالک مسلم ممالک کی خبریں دیکھئے ان کے ساتھ جو ہے وہ کیا 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 جا رہا ہے کیا ظلم اٹھائے جا رہے ہیں یہ خبریں دیکھئے اس خبروں کو دیکھنے کے بعد جو ہے صرف خاموش بھی نہ رہیے یہ دیکھیں کہ آپ کا دل کیا کہہ رہا ہے ان کے لیے دھڑک رہا ہے کہ نہیں دھڑک رہا ہے وقت تجھے وہ زیادہ عوضہ جا رہا ہے اس لیے سے زیادہ عرض نہیں کرتا ہوں انشاءاللہ اگر یاد رہا تو یہیں سے آغاز کروں گا اور کل تفصیل بیان کروں گا لیکن ازان محترم مولا کے معنی کو سمجھنے کی ضرورت ہے مولا کے معنی کو سمجھیں مولا کے معنی یعنی ہر چیز پر ہماری مولا کو ہم سے زیادہ حق حاصل ہے ہم سے زیادہ حق حاصل ہے اگر مولا کا ارادہ ہمارے ارادے سے ٹک را جائے تو مولا کا ارادہ پہلے ہے مولا کا حکم ہماری نیت سے ٹک را جائے تو مولا کا حکم پہلے ہے ہمیں مولا کی بات ماننی ہے ایزان محترم ایسا نہیں کہ کربلا میں ہمارے پاس نمونے نہیں ہیں کربلا میں ہمارے پاس نمونے بھی موجود ہیں مثالیں بھی موجود ہیں ایزان محترم آپ کبھی کر کے دیکھیں آپ اندازہ نہیں کر سکتے ہیں ہم اندازہ نہیں کر سکتے ہیں ہم ان کی اتنی فکر کریں گے تو وہ ہماری کتنی فکر کریں گے اللہ نے قانون رکھ دیا ہے جو میری طرف ایک بالشت آئے گا میں اس کی طرف دس بالش جاؤں گا یہ قانون صرف اللہ نہیں ہے یعنی اللہ نے یہ قانون اہلِ بیت کیلئے رکھا ہے اپنے لئے رکھا ہے اہلِ بیت اس قانون کو جہاں وہ لاغو کریں گے آپ اندازہ لگائیں کتنی فکر ہے مام کو کتنی فکر ہے ایسے ماحول میں اگر انسان کو پیاس بھی لگ رہی ہو تو دوسری چیزوں سے بے خبر ہو جاتا ہے معلوم نہیں رہتا ہے کیا کرنا ہے کیا بولنا ہے کیا کرنا ہے وہ سارے کام جو ہے وہ مثلا ایک درد کی وجہ سے یا ایک پیاس کی وجہ سے ایک الجن جو انسان کے ذہن میں ہے چاہے وہ بدن کی وجہ سے ہو یا روح کی وجہ سے ہو انسان پورا ڈسٹرب ہو جاتا ہے انسان پورا پریشان ہو جاتا ہے سمجھ نہیں پاتا ہے لیکن اہزان محترم آپ تصور کریں صرف بھوک نہیں صرف پیاس نہیں صرف ایک درد نہیں زخموں سے چور بدن زخموں سے چور بدن تین دن کی بھوک اور پیاس عزیزوں اقربان انسار اصحاب بیٹوں کا غم اور بہنوں کے چادر چھننے کی خبر ان تمام چیزوں کے باوجود حسین زینب سے فرماتے ہیں بہن زینب جب مدینہ جانا تو میرے شیعوں کو میرا سلام کہہ دیں میرے عزیزوں اگر ہم خیار لکھیں گے تو وہ بھی ہمارا خیار لکھیں گے مولا نے ہم کو کئی مرتبہ یاد کیا ہے جب کربلا پہنچے بنی اصح سے زمین کو خریدہ زمین کو خریدنے کے بعد کہتے ہیں میرے عزیزوں اس جملے کو آپ یاد رکھئے گا اندازہ لگائیے گا ایک بکھرے ہوئے ایک برباد اور نابود ملک جس کو صدام جیسے ملعونوں نے بکھیر کر رکھ دیا اس ملک کے اندر طاقت نہیں ہے کہ وہ تین سے چار کروڑ لوگوں کے کھانے پینے اور رہنے کا انتظام کر سکے اصلاً طاقت نہیں ہے ہم نہیں سوچ سکتے ہیں یہاں ہندوستان میں کبھی ایسا ہوگی دیکھ جائے معلوم ہو جائے گا نہیں سوچ سکتے ہیں اگر یہ جو کروڑوں کی تعداد میں لوگ جاتے ہیں جس برطن میں ایک کھانا کھاتے ہیں اس برطن کے کھوڑے کو اٹھانے کے لیے نجانے کتنے ہزار لوگوں کی ضرورت پڑتی ہے کھوڑا اٹھانے میں انسان پریشان ہو جائے گا سوچ نہیں سکتے ہیں عراق جیسا بکھرا ہوا ملک جہے یہ کام کر سکے یہ عزیزوں سمجھتے ہیں کیا ہے یہ امام حسین کی وہ فکر ہے جو بنی اسس سے کہہ رہے ہیں دیکھو یہ زمین خرید کر تم ہی کو واپس کر رہے ہیں ہم تو چند روز کے مہمان ہیں مارے جائیں گے قتل کر دیے جائیں گے لیکن دیکھو جب کوئی ہمارا شیعہ یہاں پر آئے زیارت کے لیے تو تین دن مہمان رکھنا تین دن مہمان رکھنا عزیزوں جو حسین کے دل میں تمنا تین دن مہمان رکھنے کی ہے یہ ہے جس کی وجہ سے نہ آج وہاں پر کوئی بھوکا ہے کروڑوں کی تعداد میں ظاہرین جاتے ہیں اربعین پر لیکن نہ کسی کو بھوک کی شکایت ہے نہ کسی کو پیاس کی شکایت ہے نہ کسی کو رہنے کی جگہ کی شکایت ہے کوئی شکایت نہیں ہے تعجب ہے میرے عزیزوں یہ عجیب غریب الوطن ہے اس کے یہاں جانے کے بعد ایسا لگتا ہے جیسے وطن میں آگئے ہیں اللہ اکبر میرے عزیزوں میں جب پچھلے سال اربعین کے لئے قافلے جا رہے تھے تمہیں رخصت کرنے کے لئے قافلوں کو رخصت کرنے کے لئے وہاں پر موجود تھا جہاں سے قافلے روانہ ہو رہے تھے میں نے دیکھا کہ بعض خواتین کے پاس تعجب خواتین کے پاس جبکہ خواتین کے پاس وہ معمولاً زیادہ لباس ہونا چاہیے مردوں اور لڑکوں سے سفر پر جانے کے لئے بعض خواتین کے پاس بہت ہی مختصر سے اور چھوٹے سے بیگ تھے میں نے پوچھا بہن آپ جو اتنے لمبے سفر پر جا رہی ہیں اتنا چھوٹا سا بیگ کیوں ہیں اس میں تو شاید دو چھوڑے کے علاہوں کچھ آئے گے نہیں فرماتی ہے مولانا جب کوئی اپنے وطن جاتا ہے جب کوئی وطن جاتا ہے تو کوئی تیاری نہیں کرتا ہے ہاں جب پردیس جاتے ہیں تو تیاریاں کی جاتی ہیں حسین کے یہاں جانے کے بعد لگتا ہی نہیں ہے کہ پردیس میں آئے ایسا لگتا ہے جیسے وطن میں آگے ہیں اللہ اکبر ہائے رے غریب الوطن حسین آج دوسوت غریب الوطن تھا بھوکا تھا پیاسا تھا لیکن تیرے در پرانے کے بعد نگل بھوکا ہے نگل پیاسا ہے نگل غریب الوطن ہے اے ملعاقہ تو بے گھر اکبر پر آ رہا لیکن آج دنیا کفن لے کر آتی ہے تیرے دربار سے آج دنیا تیرے دربار سے کفن لے کر آتی ہے یہ ایک موقع جہاں حسین نے یاد کیا میرے عزیزو دوسرا موقع میرے عزیزو کونسا ہے دوسرا موقع جب جناب زینب سے ربصت ہوئے تب یاد کیا تیسرا موقع میرے عزیزو ہو جب علیہ صغر کو زمین پر لٹانے کے بعد ہاتھوں پر اٹھایا اٹھانے کے بعد ایک ملدہ پا مدینہ کا روح کر کے کہتے ہیں اے میرے شیعوں کاش کہ کربلا کے میدان میں ہوتے بس اتنا دیکھ لیتے کہ یہ ضعیف باپ آپ اپنے بچے کے لیے پانی کیسے مانگ رہا ہے بس یہ دیکھ لیتے کہ پانی کیسے مانگ رہا ہے عزیزو دو جملے اور اس کے بعد گفتگو تمام مجھے نے والوں حسین کی مظلومیت کیا تھی حسین کی غربت کیا تھی زمین کو خریدہ خریدنے کے بعد لابس کر دیا بنی اسد کے ملدوں کو دوسری وسیعت کرتے ہیں پہلی وسیعت نعمان لکھنا میرے شیعوں کو دوسری وسیعت دیکھو ہمارے جنازے کو دفن کر دینا اللہ اکبر میرے عزیزو مجھے یہ بتائے دنیا کا قوت غریب سے غریب انسان ایسا ہوتا ہے جو اتنا ناعمید ہو جسے پتہ ہو کہ میرے جنازے کو بھی دفن نہیں کیا جائے گا سن لے میرے عزیزو میں ہر سکرٹو آپ کی خدمت میں چتنا رہنا ہرولی جیگا ایک ملتبہ میں بعض پر اپنی واپس آوں گا ایک ملتبہ مدینے میں ہونے سے ان لابدین ہے مسجد نبوی کے باہر ایک غریب فقیر آتا ہے آنے کے بعد کہتا ہے مسلمانوں میری مدد کرو میں غریب ہوں اللہ اکبر میرے عزیزو رونے کے لئے الفاظ نہیں چاہیئے تصور کی ضرورت ہے کہتا ہے کہ میری مدد کرو میں غریب ہوں امام نے کہا بھائی تو غریب ہے تجھے بتا ہے غریب کسے کہتے ہیں کہاں ہاں غریب اس کو کہتے ہیں جو اپنے وطن سے دور ہو کہاں بھائی یہ بتا دے مجھے تجھے غریب ہے اگر تو یہاں پر مر جائے تو کیا تلے کوئی قوم نہیں دے گا کہتا ہے کہ ایسی بات کر رہے ہو یہ مسلمانوں کا شہر ہے میں مسلمان ہوں اگر مر گیا تو مسلمان آئیں گے کفن بھی دیں گے جنازے کو اٹھائیں گے بھی تہنائیں گے بھی عابد بیمان نسینے کو پکر کر رہنا شروع گیا ایک مسلمان مسلمانوں میں ملدائے اتنی امید کے کفن بھی دیا جائے لیکن میرا بابا بڑی بے بسی سے کہہ رہا تھا اے بنی اسد والوں یہ مجھے دفنائیں گے نہیں اے بنی اسد والوں یہ مجھے نہیں دفنائیں گے تم آنے کے بعد مجھے دفنائیں گے اللہ اکبر میرے عزیز ہو اس سے بڑی اور کیا مظلومیت ہوگی آگے بڑھے میرے عزیز ہو اس کے بعد تاریخ کہتی امام نے عورتوں کو بھلایا ملانے کے بعد کہتے ہیں اے بنی اسد کی عورتوں اگر تمہارے مرد در جائے تو تم پانی لینے کے بہانے سے آنا اور ہمارے جنازوں کو دفنہ دینا اللہ اکبر میرے عزیز ہو ذرا تصور تو کر کے دیکھیں تصور کرے ایک انسان اپنے جنازوں کو دفنانے کے لئے کیا کیا باتیں کتا ہے کبھی مردوں سے کہتا ہے کبھی عورتوں سے کہتا ہے میرے عزیز ہو مجھے نہیں معلوم یہ جمعہ میں کیسے پڑھوں ملد پھر بھی جنازوں کو اٹھا سکتے ہیں عورتیں پھر بھی جنازوں کو اٹھا سکتے ہیں اتنی طاقت ہوتی ہے اتنی طوانائی ہوتی ہے اتنی قدرت ہوتی ہے لیکن اللہ رہے حسین کی مظلومیت اس سے بھی زیادہ بہت کرتی بچوں کو اکٹا کیا اے بچوں اگر تمہارے گھروں کی عورتیں بھول جائیں تم کھیلنے کے بہانے آنا مجھے معلوم ہے تم ہمارے جنازوں کو تو نہیں اٹھا سکتے ہو مکتی کا کھیل کھیلنا ہاتھوں میں مکتی اٹھا کر ہمارے جنازوں کو اٹھا انا للہ و انا الیہ راجعون سیالم الذین ذلموا ایمن قلبین ینقلبون خدای بحق ذہرہ و بیہا و باعلیہ و بنیہا معبود چار دم اسمین کا واسطہ شہدہ کربلا کا واسطہ امام دمانہ کے ظہور میں دعجیل فرما ہم ان کنسا روان میں شمار فرما محبود تکریم ہے کرم فرما ترحیم ہے رحمنا دل فرما خدای بحق ذہرہ و بیہا و باعلیہ و بنیہا معبود جو آوازیں غم حسین میں روتی ہیں خدایہ ان کو کوئی اور غم نہ دے خدایہ چہردہ ماسمین کا واسطہ ان آوازوں پر اپنی نعمتیں برکتیں رحمتیں نازل فرما معبود جہا تیری بارگاہ میں بھیلے ہوئے ان کو خالی نہ پلٹا ان ہاتھوں پر اپنی نعمتیں برکتیں رحمتیں نازل فرما خدایہ